موسیقی 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 دکھانے کی بات چھوڑ دیں دورانی صاحب اس کی پیشنگ کو کئی دن سے کر رہے تھے بلکہ میں تو اچھے پہلے دیکھیں پھر میں اس سے بات کرتا ہوں دیکھیں دورانی صاحب کیا فرماتے ہیں اب اے پی سی جو آپ نے بلائی ہے چند دن بعد جو کہ آپ نے نو کانفیڈنس موف کے لیے بلائی تھی اسی لیے بلائی تھی نا کلیر اعلان کیا گیا تو وہ مور کانفیڈنس دے کے اس حکومت کو ختم ہو جائے گی یہ آپ یقین سے کہہ رہے ہیں یہ میں اعلان کر رہا ہوں حق دابار سے دورانی صاحب ملب یہ تو وہ ہے کہتا ہے ورنہ میں اسی نوکری پہ کام کرتا رہوں گا پہلے بھی کرتا رہوں لیکن اگر آپ اجازت دیں تو آپ میرے دوست ہیں پرانے دورانی صاحب کہتا ہے اچھا ہی لگتا اگر میں آپ کو آج سے علامہ دورانی کہنا شکر دوں تو مناسب تو ہوگا آپ کی صحبت کا سر یہ کیا رہا یہ جو یہ تو ٹوٹلی کانفیڈنٹ ہو گئی اصل میں آشیانہ وہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا جو شاخ نازک پہ ہوگا نہ پائیدار ہوگا ان کا آشیانہ جو ہے وہ کل کل باتیں ہم نے جتنی بھی کی ہیں اسی پہ آ رہا تھا آپ نے مال دھندے والی بات دیتی میں نے کہا تھا کہ ان کی لائف لائن جو ہے وہ پیسہ ہے جو یہ حکومت سے جنریٹ کرتے ہیں عوام کو ایکسپلائٹ کر کے جنریٹ کرتے ہیں اور اسی پیسے کو دکھا کے حکومت کی طاقت سے عوام کو مزید ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے لیڈر بننے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے بریکٹ میں تمہیں گروٹا ہوا پیسہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ان کی لائف لائن بھی ہے ان کی طاقت بھی ہے تھی لائف لائن ان کی طاقت تھی ماضی میں تو تھی سمجھنا ہے کہ یہ حقیقت تھی وہ تو اللہ کا شکر ان کی لائف لائن کٹ گئی ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کل بھی میں نے کہی تھی کہ پیسہ اور بہادری دو الگ الگ شعبیں ہیں پیسہ اور دولت کی محبت جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے بے شک اس وقت ان کی حالت وہ ہے وہ فٹبال ہوتا ہے نا فٹبال جب اس میں ہوا بھری ہوتی ہے نا وہ اتنا ہارڈ لگتا ہے ایسے لگتا ہے لو ایک کا فٹبال ہے اور جب اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے تو وہ وہ گبارہ بن جاتا ہے جو چھشڑے کی شکل میں ہوتا ہے خاص طور پر اگر دو تین پنکچر کٹھے ہو جائیں تو ان کا سارا ہوا جو ہے وہ ڈوٹ کے مال کی ہوا تھی وہ راستے اب بند ہوتے جا رہے ہیں اور وہ راستے وہاں تک جا رہے ہیں اگلا سٹیپ میں جہاں انہوں نے وہ مال سٹیک کیا ہوا یہ بات میں نکل کئی تھی اور یہ میں آپ کو بتاؤں ابھی تو یہ پانچ سال کا تعاون کی بات کریں ایک وقت آئے گا یہ پاؤں میں پڑھ کے بھی کہیں گے کہ ہم ہمیں ریلیونٹ تو رہنے دو ہمیں ریلیونٹ نہ رہنے دو ہمیں مال تو بچانے دو صحیح ٹھیک ہے یہ اس حد پہ بھی آئیں گے اور یہ وہ ساری آپ میں وہ ایک سوٹ کبھی ابھی ہم دکھا دیں گے ان کو کہ زداری صاحب نے کہا تھا یہ نیب کے چیف کی کیا حصیت ہے کہ وہ پیرے پہ مقدمہ چلائے اس کی مجال اس کی مجال کیا ہے زداری صاحب بڑا بول نہیں بولنا چاہیے ہم بڑا بول بولنے سے بہت ڈرتے ہیں کسی نے یہ بھی تو کہا تھا ماضی میں کہ اس کرسی میں بڑی طاقت ہے کرسی کی طاقت مال کی طاقت ہاں دیکھیں اس زمانے میں جنہوں نے کہا تھا وہ کرسی کو طاقتور سمجھتے تھے پھر یہ تاریخ آگے بڑھی اور یہ خود کو طاقت سمجھتے لگے پھر ایک دور جو ایٹیز کا جو دور شروع ہوا اس میں پیسے کو فوقیت ملی اختیار کے اوپر کہا یہ گیا کہ پیسہ جب سے جو شریف ایرہ شروع ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ اب منی is پار اور منی is پولیٹکس منی is everything اور حقیقت بھی نہیں ایک کرسی طاقت ایک کرسی طاقت حقیقت نہیں کہ مطلب ہمیں لوگ بے وقوف سمجھتے تھے جب میں یہ کہتا تھا میرا اسلام آباد میں گھر نہیں ہے میرا باپ یہاں پہ کمیشنر تھا اس کے پاس بھی نہیں تھا میرے پاس بھی نہیں ہے چلو میں منی is پر رہ گیا تھا تو لوگ ہستے تھے کہتے تو سیاست کی کرنی ہے یار ہاں تو جا کے کوئی وہ کھول لیں مطلب یہ ہے کہ پیسہ نہ کمانے والا بے وقوف نہ سمجھ اور احمق تھا سیاستدان نہیں تھا سیاستدان وہ تھا جو حکومتی اختیار کے ملنے کے ساتھ ہی ایک گھنٹہ ویسٹ کیے بغیر پیسہ جمع کرنے کے چورو کرنے اور ہم نے دیکھا ہے یہ سب اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے جس کو چاہے عزت دیتا ہے تو اگر میں سمرائز کروں جو آپ جو بات کر رہے تھے کل اسی جملے اسی الفاظ میں بات کروں کہ ان کی جو ریونیو جنریشن کا طریقہ تھا وہ تقریباً بند ہو گیا جو لیئرنگ تھی جس سے پیسے کو گھماتے تھے وہ ایکسپوز ہو گیا یہ جو ان کے بینک اکاؤنٹ سے آج کسی رکشے والے کے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں کتنے آٹھ ہرپ آٹھ ہرپ میں نکلا ہے تو وہ جو لیئرنگ تھی ان کی جس سے یہ گھمان رہے تھے نوٹ وہ بھی ایکسپوز ہوتے اور پکڑے چاہے ملہ ان کا پیسہ ڈوبتا جا رہا ہے اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کی ریزرفز ان نے پیچھے پیٹیاں بنا کے چھپا چھپ گئیں وہاں سے ان کا ایکسس یا تو پیسے واپس آ جائے گا ہمارے پاس یا کم از کم ان کا ایکسس کڑی آئے گا اس کے بعد بس جو جیب میں پیسے ہیں بس وہ یا جو زمینے شمینے خرید رکھی ہیں اس کو بیج باج کے کھائیں گے وہ تو ایسوٹس بیارڈ مین ہے میں چلے وہ بینامی شہنامی کر کے یار دو اس کھلائی دیں گے وقت بتائے گا یار دو بینامی والے سارے بینامیاں لے کے بھاگ جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں اور میں زہداری صاحب کو بھی بتا رہا چاہتا ہوں اور باقی تمام سیافتدانوں کو بنا رہا کہتا ہوں کہ جن کے نام پہ بینامی لیوی ہے فوراں ان سے واپس لے لو اور عوام کو بتا دو عوام کے خزانے میں جمع کرا دو تو شاید بچ جاؤ گے دیکھیں سر لیکن دیکھیں سر کنزیکٹیولی کنزیکٹیولی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو کچھ باہر ہے وہاں واپس لے ہیں جو چھپایا ہوئے وہ نکال کے عوام کے سامنے ایسے میز کے اوپر ڈھیر لگا دیں اچھا اس دن میں ایک فوٹو دیکھ رہا تھا وہ سوشل میڈیا پر جی کسی ملک میں جو انہوں نے سٹولن ایسٹ کسی کے نکال لے بریزل ہاں بریزل میں تو وہ ڈھیر پیسے بیش بزار میں انہوں نے سٹیک کیا ہوا تھا اگر یہ آئیں سارا پیسہ لے کے آئیں اور لاکھ کے کراچی کے اندر برنس روڈ کے اوپر ڈھیر لگا دیں کہیں میرے 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 عوام میرے پیارے عوام یہ سارا پیسہ میں نے تمہارے سے نکالا تھا میں تمہیں واپس کروں اچھا یہ بھی نہ کہیں ڈونیشن کر کے دے دیں ہم بات سمجھ جائیں گے ڈونیشن کر کے دے دیں یا نہ دیں ہم بات سمجھ دیکھیں ہم کس کو امبیارس نہیں کرنا شاہتے ہیں ہاں بچوں کی ملائی ہے اچھا آپ نے فرمایا کہ منی اس پاور اور جو ہوتا ہے انہوں نے سمجھا منی اس پاور اور آپ نے کہا کہ جب پیسے چلے آتے ہیں تو کچھ نہیں بچتا فٹبول کی تا لیکن اس لئے جب طاقت چلی آتی تو دوست بھی دوست نہیں رہتا جو آپ نے جو بین آمی اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ یاری دوستی ابھی لوگوں نے آپ کے نام پر دھندہ کیا ہوا ہے لیکن جب آپ کے پاس طاقت نہیں رہے گی دیکھیں وہ جو جس کے پاس آپ کا مال ہے وہ کہا میرا ہو گیا اور جو آپ کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہے میں اشارہ اس طرح کرنا ہے کہ وہ لوگ جو ستزیر حراست ہیں جو آپ کی طاقت کے ڈر میں آپ کا کام کرتے رہیں اور ڈیفینڈ کرتے رہیں جب آپ کی طاقت کا ڈر ختم ہو جائے گا تو ایک تو فرفر بولیں گے وعدہ ماف ہے سارے دیکھیں وہ سارے وعدہ ماف بنیں گے آپ جو ہے آپ کا مال جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کے اوپر آپ نے بینک کیا ہے جن کے بینکوں میں آپ نے بینک کیا ہے وہ پارٹیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی پکڑی جائیں گی اور جن کو آپ نے چھوٹے چھوٹی بینیفیشریز ہیں وہ ان کی طرح وہ کون تھے جن کی شگر ملتی اور وہ بھاگ گئے تھے بدین والے ارے ذلفکار مرزا صاحب ہاں وہ ذلفکار مرزا کی طرح وہ سارے بھاگ جائیں گے آپ کے پیسے لے کے گوگریں گے تو ہمارے ہیں مانگتی ہیں تو پھستے ہو ہاں مانگتی ہو تو پھستے ہو تو اب آپ کا کچھ نہیں ہے آپ عمران خان صاحب سے بھیگ نہ مانگیں کہ جی پانچ سال کے لیے ہم اپنی سکلز آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ کی سکلز کی اب مارکٹ ختم ہو گئی ہے جناب آج اگر آپ چونسٹھ موڈل کی اوپل لے کر مارکٹ میں آ جائیں گے تو وہ انٹیک میں تو رکھی جا سکتی ہے سڑک پہ نہیں چل سکتی ان کی سکل سٹیٹ اف ڈی آرٹ ہے ان کی سکل دنیا بھر میں یونیک ہے یہ سکل کہیں اور نہیں پائی جا سکتی کیونکہ یہ میرا دکھتی رہ گیا میں بار بار آپ کو یہ چیخ نکلے گی کراچی کے ساتھ جو ہوا ہے 98-99 کے بعد وہ غلطی یہ ان کی ناہلی نہیں تھی یہ ایک بہت گھناؤنی سازش تھی اور اس سازش کے پیچھے بڑے بڑے جید سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی میند سے اس کا بیڑا گھرہ گیا نہیں آپ کہنے کے جا رہے ہیں کہ یہ بڑی سکل ہے بربادی کی میں یہی بتا رہا ہوں تباہی مچانے کی سکل ہے جو ان کی سکل ہے 64 کی اوپن نہیں ہے سر 2018 کی ڈکیت ہے سر وہ سکل کی اب مارکٹ ختم ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے اور اللہ ان کے سکل کے شر سے ہمیں بچا ہے انٹرنیشنل مارکٹ ختم ہو گئی ہے لوکل مارکٹ ختم ہو گئی ہے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب اس کی مارکٹ نہیں ہے جن کے فائدے کے لیے اس سکل استعمال ہوتی تھی اب ان کی ضرورت نہیں رہی جس پیسے کو آپ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے جس خاندانی آمریت کو آپ اپنا عزاز سمجھتے تھے جن آنے والے بچوں کو اور جن بیٹھے ہوئے بچوں کو آپ اپنا ایسٹ سمجھتے تھے وہ سب لائبیلٹی ہیں آپ کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ بکسے میں مٹی ڈالیں پاکستان کی اور ساری دنیا میں پھر ہیں جہاں آپ کی اوپر زمین پر نہ لگیں کیونکہ کسی زمین کو آپ نے اپنا نہیں سمجھا جو زمین آپ کی اپنی تھی اس کو آپ نے اپنا نہیں سمجھا آپ نے اپنے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھا آپ نے آپ کو ووٹ دینے والوں کو اپنا نہیں سمجھا آپ نے ان کے بچوں کو اپنا نہیں سمجھا آپ نے ان کے سکولوں کو اپنا نہیں سمجھا ان کے مال کو تو اپنا سمجھا ان کے صرف مال کو اپنا سمجھا ان کے حق کو اپنا سمجھا ان کے اوپر ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھا ان کے ساتھ نائنصافی کرنے کو اپنا حق سمجھا سر آگے بڑھیں نواز شریف صاحب نے بھی کچھ باتیں کی سنوائی ذریعہ نواز شریف صاحب ان سے این آر او کس نے مانگا ہے کس نے ان سے این آر او کے لیے رابطہ کیا ہے اور ان کے کس وزیر یا مشیر سے ہم میں سے کسی نے کوئی این آر او کے لیے رابطہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ اتنی جرت ہونی چاہیے بی اخلاقی جرت ضرور ہونی چاہیے تو اس بند پتائیں کس نے این آر او کے لیے ان کو دخواست پیش کی اور اس طرح سے اس طرح سے بات کر کے تو میرا خیال ہے کہ نواز شیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں این آر او نہیں مانگا اور امران خان سے سوال کر رہے ہیں کہ کس نے ان سے بات کر شباز شیف صاحب نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنائی ہے میں این آر او کے لیے لانت بہشتا ہوں جناب سپیکر لیڈو دی ہاؤس کو این آر او کی سفارش کی گئی ہے تو جناب سپیکر میں آپ کے سامنے اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اکلی سیاست چھوڑ دوں گا بالکل نواز شیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے انہوں نہیں مانگا اور ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے شباز شیف صاحب کہتے ہیں ہم نے نہیں مانگا لانت ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے جو امران خان صاحب نے جو بات کی تھی سنوا ہے اور انہوں نے کہا کیا تھا ایکزاٹلی آپ سب کان کھول کے سن لیں آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں بشاک آکے وہاں ڈی چوک پہ کنٹینر لگا لیں ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پچا دیں گے آپ نے اسیملیوں میں کرنا ہے جو بھی کھول کے کریں جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں کان کھول کے سننے کہ این ارو نہیں میں نے لگا کسی کرپر آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا میں اپنی قوم سے وعدہ کر کے آؤں کہ میں نے ایک ایک کو پکڑنا ہے ایک کو نہیں میں نے چھوڑنا یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا کوئی این ارو نہیں ہوگا سرہؑ خان صاحب نے تو کہا ہی نہیں کہ انہوں نے مانگا عمران خان نے کب کہا کہ انہوں نے مانگا آپ دیکھیں آج کے دن کی سب سے بڑی کنٹراؤورسی یہ ہے کہ شہباز صاحب نے کہا کہ ہم نے تو مانگا ہی نہیں آپ کون سا اینارو کہہ رہے ہیں نہیں نواز شریف صاحب بھی فرماتے ہیں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے اینارو مانگا ہی نہیں اور حکومت کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پھر کس نے کہا ہے کہ آپ نے مانگا ہے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے اینارو مانگیا ہے ابھی آپ نے بات چھیڑی کہ آپ منسٹر رہے ہیں اور یہ وہی دور ہے جہاں اینارو اولن پہلن المشہورن اینارو ہوا تو اس سے وہ اینارو کو سمجھائیں گے اگر اس میں آپ مجھے اجابت دیں تو میں اینارو کی ہسٹری اور طریقہ واردات اور جواز اینارو جی وہ میں ایک تاریخ کے پرسپیکٹر میں رکھتوں گا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک پہلو ہے چیک ہے چونکہ آج کی سب سے بڑی کنٹرورسی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے مانگا ہے آپ ایک گواہ کے ساتھ آئیں اور انہوں نے جب وہ کمیشن بنایا تھا نا مارڈل ٹاؤن والا وہ کبھی میں یہاں چلاوں گا اس پر کبھی کسی میڈیا آس نے نہیں چلایا انہوں نے کہا تھا کہ اگر نجفی رپورٹ میرے خلاف ایک لفظ آ گیا تو میں کبھی سیافت نہیں کروں گا یہ کچھ سو دفعہ کہا چکے ہیں میں کبھی سیافت نہیں کروں گا میرے پر ایک پیسے کا آج بھی انہوں نے کہا کہ جی ایک گواہ لے آئیں تو میں کبھی سیافت نہیں کروں گا اس کو تو ہم ابھی الگ رکھتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ این آر او کی ہسٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا این آر او جو ہوا تھا وہ دو ہزار میں یا جب میاں صاحب پاکستان سے باہر گئے تھا جی وہ اس این آر او کا وجہ جواز کیا تھا وجہ جواز یہ تھا کہ مرہوم محترمہ کلسوم نواز صاحبہ نے پوری ایک تحریک چلائی تھی نواز شریف صاحب اندر تھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر انہوں نے جا کے ایون وہاں پہ سعودی عربیا میں کنگ کو جا کے رو کے بتایا کہ جی نواز شریف صاحب کو ہتھگڑیاں لگا کے ٹیول کروایا گیا جی انہوں نے ملک کے اندر ایسی تحریک گرم کی انہوں نے بیگم صاحبہ نے کہ ان کی گاڑی جو تھی وہ کرین سے اٹھا کے رکھنی پڑی ہے حکومت کو حکومت کے اوپر انہوں نے ملکی اور غیر ملکی بے پناہ دباؤ ڈلایا ٹھیک ہے اس دباؤ کے اندر حکومت نے میاں صاحب کو ایک این آر او آفر کیا مانگا نہیں لیکن وہ انوائرمنٹ کریئٹ کی جس سے ایک مسئیبت بن گئی اوکی این آر او حکومت کی طرف سے آفر ہوا اس میں ٹرمز ان کنڈیشنز ڈیفائن ہوئی تو گواہ تب بھی کوئی نہیں تھا اور مانگا کسی گواہ بھی تھے نہیں نہیں مطلب مانگنے کے گواہ نہیں تھے مانگنے کے گواہ نہیں تھے معاہدہ بھی تھا اور وہ تک مسلسل اس معاہدے کی اگزسٹنس سے انکار کیا گیا جی ہاں اس معاہدے کی ہونے سے انکار اس کی اس کی موجودگی سے انکار کیا گیا یاد دھیانی کرا دیں یہ وہ معاہدہ ہے جس کی بنیاد پر یہ پاکستان سے گئے تھے دس سال واپس نہ آنے کا معاہدہ تھا جس کو دنائے کرتے تھے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا نہیں دس سال کا نہیں تھا پانچ سال کا پھر واپس گئے ہماری حکومت کے نمائندے آئے اور انہوں نے کہا جی نہیں یہ ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ آج ہر کتاب میں ہر جگہ پہ موجود ہے جن پر ان کے دسکت ہر جگہ چلا ہر جگہ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ این آر او جو پہلا ہوا تھا اگر اس کے گواش عباس شریف صاحب کو مل جائیں تو پھر وہ سیاست چھوڑ دیں گے ایک ابھی آگے چلیں دوسرا این آر او کب ہوا وہ بی بی کے ساتھ ہوا وہ بھی مشرف صاحب کہ وہ اس کے ہم خود وٹنس ہے چودہ مئی دو ہزار چھے کو بساک جمہوریت بی بی نے اور نواز شریف صاحب نے اور تمام اپوزیشن نے لندن میں سائن کیا جی اس کے بعد پی ایم ایل کیو کے جو لیڈر تھے وہ گئے مشرف صاحب کے پاس انہوں نے کہا جی ہماری ایک درخواست ہے آپ کہ نواز اور بی بی کو آپس میں اکٹھے نہ ہونے دیں ٹھیک ہے اس کے لیے جو راستہ نکالیں وہ نکالیں اس دوران بی بی نے یوکے کو اور یو ایس کو لابی کر کے اس چیز کے لیے مزید پریشر بلڈ کیا مشرف صاحب پہ انٹر میں گیا ہم گئے ہوئے تھے ابودابی تو وہاں ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے واپس جانا تھا تو فلائٹ تو مشرف صاحب بھی تھے ہم بھی تھے فلائٹ میں ہم چلے گئے مشرف صاحب نہیں آ رہے تھے لیٹ ہو گئے پہلے بھی ذرا ہمیں کچھ مشکوک سی مومنٹس نظر آئیں خیر ادھر دیکھا ادھر دیکھا کچھ پتا نہ چلا پھر پتا چلا جی کوئی ایک خاص ملاقات ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں بتائے گیا جس کے بارے میں میں اس میں نہیں تھا پھر بعد میں ہمیں بھی کانو کان خبر ہوئی کہ بی بی سے ملاقات ہوئی ہے اور وہاں سے این آر او کی جو ڈائلوگ تھا اس کا آغاز ہوا صحیح ٹھیک ہے جی پھر اس این آر او کی جو دستاویس تھی وہ لاہور میں ہمارے ایک آج وہ نون میں ہے قائد جو ہے وہ ان کے گھر میں اس کی مطب نام کی نہیں لیتے آپ نہیں لینا چاہتے مشاہد صاحب کے گھر میں اس کو ڈرافٹ کیا گیا اور اس میں تاریخ ہے نا تاریخ ہے وہ تو حقائق ہے انہوں نے خود پریس کانفرنس میں بھی یہ بات بتائی تھی جب این آر او کا دسکت ہو گیا تھا اور اس میں جو آپ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ اس میں تین تجاب تین آپشنز تھے ان میں سے دو ماننے تھے ایک یہ تھا کہ یا تین دفعہ کی جو شک ہے وہ ختم کر دیں یا جو ہے یہ سزائیں ساری معاف کر دیں تو انہوں نے کہا کون سی آپ کو قبول ہے مشرف صاحب نے پوچھا کاف کی لیڈرشپ سے انہوں نے کہا جی وہ تین سال والی رہنے تھے ہم معافی والا معاملہ کر لے ٹھیک ہے جی اس ڈیسیشن میں مسئلہ حد کھا تھی ایک وقفہ لینا اس سواب میں چاہوں گا کہ اس ڈیسیشن میں کیا مسئلہ حد تھی کہ تین دفعہ زیادہ امپورٹنٹ تھا اور ان کو پیسہ رکھنے دیا ایک چھوٹا سبق پھر دی جائے محصہ دینے کا بہت بہت شکریہ سر وہ اسے محصہ میں فرمایا کہ آپ نے کہ پرویس راہی صاحب نے کہ ان کی تین دفعہ پرائیم نسٹر والی شک وہ رہن دی جائے لیکن ہم معاف کر دیں کیا مسئلہ حد تھی اگلی دفعہ پرائیم نسٹر شپ کے لیے اپنے آپ کو کالیفائی کرنا وہ وہاں سیاست ہو گئی وہ سیاست ہو گئی اچھا اب یہ ذاتی سیاست ہو گئی اچھا اس وقت پھر اس سارے دباؤ میں مشرف صاحب نے این ارو آفر کیا بی بی کو صحیح معافی نامہ آفر کیا پہلے بھی معافی نامہ ہی تھا معافی نامے کا نیا نام پڑ گیا این ارو بائزت نام بائزت نام وہ انہوں نے ہمارے وسیم سجاد صاحب نے یہ مہربانی کی کہ انہوں نے کہا یار یہ برا لگتا ہے اس کو اچھا نام دے تو نیشنلی کنسکریشن آرڈیس ٹھیک ہے جیسے عزت بچانا ہوتا ہے اب جو ہے آج کی ڈیٹ پہ این ارو کا سین دو منٹ میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں این ارو نہیں دوں گا بہت چینے زراب عمران خان صاحب نے کہا بھئی آپ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ سارے سن لیں آپ کے جتنی قیادت ہے وہ بھی سن لیں ہم آفر نہیں کریں گے آپ نے عمران خان صاحب نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میرے سے این ارو مانگا جا رہا ہے جس کے جواب میں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ گوال آئے آپ سے کب مانگ گئے کسی نے آپ کی پارٹی کے کسی فرد نے یہ نہیں کہا کہ آپ این ارو مانگ رہے ہیں آپ کی پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم این ارو نہیں دیں گے یہ جب آپ نے تڑی لگائی یا یہ حقیقت جب آپ نے بیان کی یا یہ جب آپ نے یہ بات کہی اس کے جواب میں اپوزیشن تتر بتر ہو گئی اس کے دواب میں امران خان صاحب کو سوٹ دوبارہ چلائیے جو انہوں نے کہا ہے دوبارہ چلائیے اچھا ایک سی میں چلاتے ہیں نائن پہ آتا ہے اب یہ جو آپ نے بات کہی نا اب وہ خطابی کچھ اور ہو گیا چلائیے وہ تو بات ہی کچھ اور ہو گیا چلائیے چلائیے یہ بیسیکل انہوں نے کہا ہے کہ تم نے جتنا پریشر ڈالنا ڈال لو میں این ارو آفر نہیں کروں گا بھئی انہوں نے کہا میں تمہارے یہ کب کہی انہوں نے یہ بات اس وقت کہی جب آپ نے اے پی سی کال کر کے یہ دھمکی دی کہ ہم نو کانفیڈنس کریں گے اس نے کہا کٹو جو کرنا ہے اچھا اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ بات آپ سے کہی اپوزیشن سے تو اپوزیشن کے وار پار خطا ہو گئے اپوزیشن کی اتحاد پارا پارا ہو گیا زرداری صاحب جو ہے وہ مافی نامہ لے کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے کہ میں پانچ سال تک غیر مشروط سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں میاں صاحب نے کہا میں تو کالے کوئے کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا زرداری صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا فضل الرحمان صاحب کو یکو تنہا چھوڑ دیا گیا کہ جو کرنا ہے بابا تو آپ کر لے میں تیرے نال نہیں ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے شیر جو تھے وہ بکریاں بن کے دم دبا کے بھاگ گئے تیر جو تھے وہ سر نگو ہو گئے اور شیر جو تھے وہ ڈنکی بن گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے آج زرداری صاحب نے این آر اوفر کر دیا اس طرح کر لو یار اس طرح کر لو یار اچھا اگر آپ وہ ڈراؤ 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 نہیں ڈرتا تو خوض ڈر جاؤ انگور تو کھٹے ہیں ہم نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ انگور کھٹے ہیں جب نہیں ملیں گے تو یہ کہیں گے انگور کھٹے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو میٹھے ہیں یار ہمیں قبول کر لو این آر او کو نہیں قبول کرتے اے پی سی کو نہیں قبول کرتے ہمیں رہنے تو تو بھائی تو ہمیں قبول کر لو ہمارے پیسے نہ ہم سے چھینو خدا کے لیے ہمارے پیسے آپ نے فضل الرحمن صاحب کا ذکر کیا انہوں نے کیا فرمایا دکھائیے مولانا فضل الرحمن سے یہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں یا مطالبہ کر رہی ہیں یا ان کی خواہش آئی ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کا جو دینی سپورٹر ہے وہ اس وقت آکے حکومت کے لیے سڑکوں کے اوپر پرابلم پیدا کریں وہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی سٹریٹ پاور یوز کریں کہ مولانا آپ اپنے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے دینی حلقے کو اس حکومت کے خلاف جو ہے یہودی غیر یہودی باقی ایشیوز کے اوپر جہاز کے اوپر یا کسی اور کے اوپر نکال کے اس حکومت کے لیے سڑک کے اوپر مسائل پیدا کریں سر دیکھیں فضل الرحمن صاحب سے یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی میں نے آپ کو ایک پہلے ہم نے بہت پہلے پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ نون یہ کرے گی جی پیپرز پارٹی یہ کرے گی اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ فضل الرحمن صاحب سے آج بھی میں وہی بات کروں گا ابھی بھی خطرہ ہے ابھی بھی خطرہ ہے نہیں کا سوچ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت واحد بندہ ہے جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا ان دونوں کے پاس ہے ان کا مال ان کی موت ہے سیاسی ان کا مال ان کی مجبوری ہے سیاسی ان کا مال ان کی ناکامی کی علامت ہے ان کا مال ان کا معافی نام ہے آپ میں کہا تھا نا کہ پیسے کی محبت جو ہے وہ انسان کو کمزور کرتی ہے اس کو جملے کے مختلف تھے حیوس اور لالچ انسان کو کمزور کرتی ہے کیونکہ جس چیز کے آپ کو لارچ پڑی ہے پھر وہ چھٹتا نہیں میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اے پی سی رول گئی عمران خان کی دھمکی کام کر گئی اینارو اینارو کچھ نہیں دھمکی دھمکی کام کر گئی اے پی سی رول گئی اور ان میں بس اتنی دھمکی کہیں ہیں بس یہ دھمکی کہیں آئیں یہ ان کے دکھے ہیں پھر وہی بات ہے یہ جو پیسے کے لوٹ کے پیسے پہ بنے ہوئے جو محلات ہوتے ہیں یہ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جانے کرتے ہیں اور لوٹے ہوئے پیسے اور طاقت کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی ذروں کی طرح بکھر جاتے ہیں جب برائی آتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا کوئی ساتھ نہیں ہوگا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے میاں صاحب سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور زیداری صاحب سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے خدا کے لیے ہم آپ سے پیار کرنے والے ہیں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے سیاست میں آپ کو دیکھ رہا ہے پیسے دے دیں قوم کو عزت لے لیں پھر ابھی بھی مل سکتی ہے پھر اگلے چند دنوں بعد نا اینارو کی اپشنز رہیں گے وہ تو ابھی بھی نہیں رہے پھر بچنے کے اپشنز بھی ختم ہو جائیں گے خدا کے لیے رات کو سوچیں اور میں ایڈ یہ کروں گا کہ درہانی صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ اون کر رہے ہیں سوری کہیں تو کہ میں دل کا نرم آدمی ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بس ڈونیشن کا نام پہ دے دیں قوم سمجھ جائے گی کہ کیا ہوا بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پانچ اوپے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے اور ڈیزل بڑھ گیا تینکیو حکومت اور شکر گزار ہیں کہ عام آدمی کی زندگی وقتاً فوقتاً مشکل سے مشکل کی جا رہی ہے لیکن کراچی میں آج بھلا کام ہوش کراچی خرشی صاحب اور سرطنے مہترم آریف علوی صاحب نے جا کے جس کو سرکلر ریلوے کہتے ہیں سرکلر تو نہیں ہے لیکن وہ لوکل ٹرین ہے اس کو ایک زمانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا جہاں میں خیال ہے سن 64 سے شروعی تھی ہے 99 میں جب کراچی کی بربادی ایک بہت کیلکلیٹڈ پلین کے ساتھ شروع کی گئی اس وقت یہ ٹرین بند ہو گئی اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ مافیا نے کراچی کی ٹرانسپورٹ کے ٹیک آور کر لیا جو لوگ کراچی میں نہیں رہے یا کبھی کراچی نہیں گئے انہوں نے دنیا بھر میں وہ تصاویر دیکھیں گے کراچی کے بس آرٹ کی عجیب لشکار امار ٹی وی ٹین ڈبے کی طرح وہ بسیں ہوتی ہیں باہر سے بڑے خوبصورت لگتی ہیں لندن میں بھی اس جیسے ایک بس چل رہی ہے امریکہ میں اسے واقعی چھوٹی بسیں ہی ملتی ہیں لیکن وہ بس اندر سے اتنی بھیانک اور حیبتناک اور خوفناک ہوتی ہے کہ وہ اسے بیٹھنے والے جانتا ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس بس کے اوپر بھی اتنی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جتنے اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یعنی ٹرانسپورٹ کے نام پر کراچی والوں کے ساتھ جو جو بلجبر کیا جاتا ہے وہ ایک مثال اپنی آپ ہے اور کراچی دھائی پونے تین کروڑ کا شہر ہے منا خیال سے اندازم اور اس کا سپریڈ ہے اور پیٹرول مہنگا ہے لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور کراچی ہیں بہت سے لوگ پردیسی ہیں یعنی کہ پنجاب سے گئے ہوئے نوکنیوں کے لیے کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں کراچی جو ہیں وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ہر کوئی آکر روزی کماتا ہے اور اس کراچی کو جس طرح گلہ دبایا گیا ہے اس کی مثال آہستہ آہستہ ہم اس میں باتیں کرتے رہیں گے لیکن آج جو ٹرانسپورٹ کے لیے کام کیا میں بڑا شکر گزار ہوں فیڈل گورنمنٹ کا کہ یہ کیا لیکن ماضی میں بھی ایک آہ دفعہ یہ ریلوے کھولی گئی کچھ دنوں بعد بند کر دی گئی کیونکہ ٹرانسپورٹ مافیا نہیں چاہتی کہ یہ ریل چلے تو اس بار مجھ امید ہے کہ چلے گی سر آپ کا کیا خیال ہے کیا فرمائی گا میں نے مجھے اپنے بچپن میں کراچی کا وہ سفر یاد ہے جب میں وہاں گیا تھا تو میرے لیے سب سے دلچسپ چیز جو کراچی میں مجھے نظر آئی تھی وہ دو تھی ایک ٹرام تھی سرکھ رنگ تھی جو سڑک کے بیچ میں چل رہی تھی یہ والا پیہ تھا اوپر سے اس کی وہ تار ہوتی تھی اور وہ چل رہی تھی اور دوسری یہ ریلوے کی ہوتی تھی کہ شہر کے بیچ میں سے ریل گودھ رہی اس کے بعد آپ جن بسوں کی آج بات کر رہے ہیں وہ بسیں نہیں ہیں وہ چھکڑے ہیں وہ سندھ کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے یہاں بھی کہیں کہیں ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ ایک پیٹر انجن لگا کے آج کل پنجاب میں بھی وہ چلتی ہیں کہ وہ پیچھے جو ہے وہ ڈبا بنا دیتے ہیں سندھ میں بھی چلتی ہیں اور وہ ایک یہ بس کے نام پہ بس کی توہین ہے یہ مسافر کے نام پہ انسانیت کی توہین ہے جو چل رہی ہے اب میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کراچی دنیا کے ان آٹھ یا دس بڑے شہروں میں آتا ہے جو اپنی پاپولیشن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک مختلف حیثیت رکھتے ہیں سپریڈ بھی سیف پاپولیشن نہیں اس کے جیوڈرائفکل سپریڈ ماذا کہ کائل ہوگا وہ ہوگا ٹوکیو ہوگا ہانگ کانگ ہوگا نیو یاک ہوگا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کی پاپولیشن کا مجھے دنیا کا ایک شہر بتا دیں جس کے اندر انڈرگراؤنڈ یا اباو ماس ٹرانزٹ ماس ٹرانزٹ کسی بھی شکل میں اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں ماس ٹرانزٹ نہ ہو اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں ماس ٹرانزٹ کو سبسیڈائز نہ کیا جا رہا ہوں بے شک آپ کراچی شہر سے ساٹھ فیصد ستر فیصد ریویو تو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کراچی شہر کو پاکستان کا وارم وارٹر سے لے کے پاکستان کی ٹریڈ سے لے کے پاکستان کی امپورٹ سے لے کے پاکستان کی ایک پاکستان کی انڈسٹریل حب جہاں پر کوئی بھی راو میٹریل کم سے کم ریٹ پہ وہاں پہنچ سکتا ہے اس شہر کو آپ نے پورے پاکستان کی پاکستان کے لیے وہاں بسنے والوں نے کراچی کو تو منی پاکستان بنا دیا اور آپ نے کراچی کو منی قبرستان بنا دیا میں کہہ ذہن میں آرہتا ہوں میں بولنا نہیں چاہا رہا تھا ان آپ نے کراچی کے عوام کو موت کا توفہ دیا ہے انہیں غربت کا توفہ دیا ہے انہیں تضلیل کا توفہ دیا ہے ان کا پانی بند کر دیا ہے ان کی بجلی بند کر دیا ہے ان کی پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دیا ہے ان کے لیے زندہ رہنے کے راستے بند کر دیئے ان کی نوکریاں بند کر دیئے آپ کس چیز کی سزا دے رہے ہیں آپ وڈیرے ہیں آپ جاگیردار ہیں آپ لوٹے رہے ہیں آپ کو کراچی سے اچھی لوٹنے کی جگہ اور کوئی نہیں ملی یہ جو ریلوی ہے یہ کراچی اس وقت ہے نہیں میرے سامنے ہوتا کراچی سمجھیں یوں ہیں لمبا یہ جو ریل ہے یہ سٹی سٹیشن جو ہے آئے چندگر روڈ کے اوپر سمجھئے شہر کا اختتام ہے بلکل آپ کماری ویسٹ و آپ پہنچ گئے وہاں سے لے کے یہ سائیڈ میں کراچی کے چلتا ہے اور جا کے دھابیجی تک گیا ہے جو کہ سمجھئے سٹیل ٹاؤن پہنچ گیا آپ کائد آباد کراس کر لیا آپ میں بلکل سائیڈ سائیڈ کراچی یہ پرانا تھا جو ایسا تھا اب یہ کراچی ایسے بھی اتنی بڑھا ہے میری درخواست ہے حکومتوں سے کہ یہ جو ایسٹ ویسٹ ہے اس کا بھی کچھ کی خالی یہ نوت ساؤت چلائن ہے یہ نا کافی ہے اور کراچی وہ واحد شہر نہیں ہے جو کہ پھیلائے کیونکہ ہماری ماضی کی حکومتوں نے ایک بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ کوئی نئے شہر نہیں بسائے جو کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم کے بھی خلاف ہے ہم نے نئے شہر نہیں بسائے وہ تین شہر ہیں بلکہ صرف دو تھے اب شکر اسلامباد بھی کچھ شہر بننے لگا ہے ان دو شہروں کے پر پورے ملک کا بردن ڈال دی ہے کراچی اور ایک لہور لہور بھی آج جو گریٹر لہور ہے آج سے صرف پندرہ سال پہلے لہور اتنا ساتھ تھا اس وقت لہور اتنا بڑا ہے میں ایک وقفل ہے نا میں بیج بھو رہا ہوں ان دونوں پر بات کریں گے ایک چھوٹے وقفل لیتے اور کیونکہ ہم نے دورانی صاحب نے میں نے اور ہماری ٹیم نے کلی ہے اپنے آپ سے ہم آپس میں دسکرشن کا وعدہ کیا کہ یہ سیاست اور یہ سب تو چلتی رہے گی لیکن عام پاکستانی کی جو مسائل ہیں اس پہ بات کرنا بھی ہم پہ لازم ہے تو ہم شو کا ایک حصہ اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ آج موضوع ایک وقفہ لیجئے اس پہ صرف نا صرف کراچی کی ٹرانسپورٹ بلکہ لہور اور باقی ملک کی ماس ٹرانزٹ پہ بھی کریں گے ایک شوٹے وقفہ لیجئے ماس ٹرانزٹ کتنی اہم ہے بڑے شہروں کے لیے کراچی کی اہمیت یہ جو ریلوے ہے یہ ایک تو اس وجہ سے بند ہوتی رہی یہ اپنا اس کے اوپر ٹرانسپورٹ مافیا کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ جو ریلوے لائن کا زمین ہے اس پہ بھی بہتوں کی نظر تھی ہم اس کو شیخ صاحب کو اس کی ببارک بات دیں گے کم از کم انہوں نے جو ہے یہ انیشیٹیو لے کے یہ کیا لیکن میں ایک بات آپ کو آپ نے کبھی ہونگ کونگ کا اگر انڈرگراؤنڈ ریلوے دیکھا جو کہ دنیا کا وسیع ترین ایک نیٹ ورک ہے اور ایک لنڈن کا انڈرگراؤنڈ تو ہمیں سے اکثر نے دیکھا ہوئے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بناتا ہے اور یہ جو ہونگ کونگ کا پورا انڈرگراؤنڈ ہے یہ دو تین سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کراچی کرنے پہ آ جائیں کراچی کے اندر آٹھ چھے دس لائنیں آپ بچھا دیں اوپر یا انڈر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کی ملک کی معیشت کو مستحقم کر دے گی سر اربوں روپے کا پیٹرول الگ بچے گا اور پیٹرول الگ بچے گا کرائم کنٹرول ہوگا اور آپ کے عوام تھوڑا سا سکھ کا سانس لے لیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا ان وڈیروں کو اٹھا کے پھینک دیں جس طرح دھمکی دی ہے نا اینارو کی اسی طرح جو راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو فارغ کریں عوام کے ساتھ رشتہ جوڑے حکومت اور حکمران یہ ہے کہ غریب کو سبسٹی دو پی آئی اے کو سبسٹی دیتے ہو غریب کو سبسٹی دیتے وقت تمہیں آگ لگتی ہے میں ایک جلدی سے آپ سے کامنٹ چاہوں گا خٹک صاحب نے آج ایک بات کہی بتا رہے تھے کہ پشاور کا جو میٹرو ہے اور بتا رہے تھے کہ ہم نے اس کو بنایا ہے ایکچال کاسٹ کم ہے ہم نے بسیں اپنی لیں ہیں اور شہواز شریف صاحب کو بتا رہے تھے کہ آپ سبسٹی دی رہے ہیں نقصان میں چلا رہے ہیں اور ہم نے جو بنایا ہے پشاور میں میٹرو وہ ایکچولی پہلے دن سے دس سال تک پرافٹ میں چلے گا سری مانس ٹرانسپورٹ پرافٹ میں کیسے چلتی ہے دیکھیں جناب انہوں نے بڑی تظلیل کے انداز میں کہا دیکھیں میں شہباز صاحب نے جو بھی ٹرانسپورٹ کا سسٹم بنایا ہے اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں اس میں کرپشن کے ایشیوز ہیں سب ہیں لیکن بات جو ہے وہ بری بات ہے آپ نے ٹکٹ بڑھا دی ہے لاہور کی ٹرانسپورٹ کی یہ آپ نے برا کام کیا ہے آپ عوام کو میں وہی بات کر رہا تھا پی آئی اے کو سبسٹی دے دیتے ہیں آپ ساٹھ عرب کی اور شہریوں کو آپ چار عرب پانچ عرب کی سبسٹی دیتے وقت آپ کو پاکستان کی مہیشت خطرے میں نظر آتی ہے آپ کی اقوت خطرے میں ہیں اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کاش کے بیسے پہ کٹکٹ اٹھارا کا کر دیتے ہیں اچھا آپ پرانے زمانے کی وہ مخلوق ہیں میں کھٹک صاحب کو بھی یہ کہوں گا کہ جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو لوٹا ہے آپ کی تاریخ پہ ہمارے سامنے ہیں آپ ایجیسن میں پڑھے ہیں اس کے پڑھنے پہ آپ کو فقر ہے میں ان سے کہوں گا امران خان صاحب سے کہ گورنر ہاؤس تو بعد میں بناو گے پہلے اس کو اوپن کرو چیفز کالیج وہ چیف جو انگریزوں کے خدمتگار تھے جو ان کے گوڑے دلاتے تھے اور ان چیفز کو جو ہے ہمیشہ بچے سے میں ہمارے بچے وہاں پڑھتے رہے ہیں میں پوچھا تھا بیٹے کون سی کلاس میں پڑھتے ہو ہم ایجیسن میں پڑھتے ہیں دیکھیں مطلب یہ ہے کہ بچے سے اس کی شخصیت چھین کے اس کو انگریز کی غلامی کے لیے تیار کرنے کا وقت اب ختم کریں اور آپ وہ سوچ جو آپ کو غلامی میں ملی ہے اس سے نکل کے اب آپ آزادی کی سوچ کی طرف آئیں اور آزادی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ لندن میں جو انڈرگراؤنڈ چل رہی ہے فرانس میں جو پیرس میں جو انڈرگراؤنڈ چل رہی ہے ہانگ کانگ میں جو انڈرگراؤنڈ چل رہی ہے ٹوکیو میں جو انڈرگراؤنڈ چل رہی ہے ملیشیا میں جو انڈرگراؤنڈ چل رہی ہے اس وقت جو وہ چلا رہے ہیں ان کے موڈلز کو سٹیڈی کریں ہیں غریبوں کی کمر توڑنے کو اپنے فخر میں نہ لائیں خدا کے لیے سر ہم نے میں نے کہا کہ دو شہر کراچی نے تقیباً چالیس سال پورے ملک کا مین پاور کا لوڈ اٹھا ہے کیونکہ انڈسٹری تھی جوب اپورٹنیٹی دنیا آتی تھی وہاں پہ لیکن پچھتے کئی برس سے لاہور بھی یہ لوڈ لے رہا ہے میں لاہور شفٹ چوتھا سال ہے میرا چار سال میں میں نے ٹرافک کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے اسکلیٹ ہوتے دیکھا ہے اور میں لاہور آ رہا ہوں ایٹیز سے چھوٹا سا شہر تھا موڈل ٹاؤن شہر کے باہر تھا اس وقت موڈل ٹاؤن شہر کے سنٹر کے بھی سنٹر میں چلائی ہے یہ جو سپریڈ ہے یہ تو نیا موڈرن شہر بن رہا ہے نا تاریخی بڑا شہر نہیں نیا اس میں جو انفرسٹرکچر ہے اس کے بارے میں کیا فرمائی گا ماس ٹرانزٹ کے لیے اورج لائن گرین لائن میٹرو ٹرین اس کے اوپر جو تاخیر ہے اس پر کیا فرمائی گا دیکھیں جناب اس کا ایک پروجیکٹ بنا تھا انڈر گراؤنڈ کا جس کو ڈمپ کر دیا گیا یہ کب کی بات ہے یہ پرویس صاحب کے زمانے میں انہوں نے سٹارٹ دیا تھا ڈمپ اس لیے کیا کہ نئی حکومت آگئی انہوں نے کہا یہ انڈر نہیں ہم اوپر لے آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہماری سیاست جو ہے وہ ہمارے عوام کی جب فلاہ کو کھانے لگتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے آج جو ہے آٹھ ویلین کی سبسٹیٹی دے رہے تھے کمپنیاں اصلی نقلی بنائی بھی تھی آپ نے مہنگی میٹرو بنا دی تھی سب کچھ تھا لیکن بیٹھ کون رہا تھا اس میں غریب بیٹھ رہا تھا ٹھیک ہے آپ نے اس کا بیس روپے کا ٹکٹ جو ہے وہ پچاس روپے کا کر کے یا سو روپے کا کر کے آپ نے کتنی پرائٹ لے لی اور اس سے آپ اتنے امیر ہو گئے کہ جناب وہ جو غریب وزیر اعلیٰ کیا نام ہیں ان کا پنجاب کے جو آپ کی بہت دوست ہیں کیا نام ان کا میں سرا پہ بزدار صاحب بزدار صاحب بزدار صاحب جو ہے وہ کچھ کریں یا نہ کریں میری کل سسٹر نے میں یہاں سے جا رہا تھا مجھے فون کیا کہتے یہ کیا تباہی ہے آپ بڑا فیور میں بولتے ہیں حکومت میں نے کہاں بولتے ہیں کہتے ہیں آج ہم کہیں سے گزر رہے تھے پندرہ موٹ سائیکلوں والوں کو روکا وقت کسی کا کہہ رہے تھے کہ تمہارا شیشہ نہیں ہے کسی کو کہہ رہے تھے تمہارا ہیلمٹ نہیں ہے اور ان کے چلان کر رہے تھے اور چلان کے ساتھ ان کی توہین بھی کر رہے تھے میں بردار صاحب غریب آدمی چیفنس سے بڑھن گے آپ کو راست نہیں آ رہا میں بیس دن انتظار کیا جملے کو کہنے کے لیے میں دیکھیں میں نے یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب تم غریب آدمی ہو تمہیں اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا ہے کہ تم غریب آدمی ہو تمہیں غریبوں کی توہین کے علاوہ سر غریب و غریب پرور میں فرق ہوتا ہے دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ آپ غریب غریب کا دشمن نہ بنے ٹھیک ہے نا جی وڑیروں کو دشمنی وڑیروں کی دشمنی تو ہم ہم سمال لیں گے اگر غریب غریب کا دشمن ہو گیا کیوں نہیں آپ نکلتے مال روڈ کے اوپر کیوں آپ لاہور کے ہر بچے کو اگر تم ان چلانوں کی قیمت سے جو اب تک تم نے کی ہے ایک ہلمٹ توفے میں دے دو تو تمہاری عزت بڑھے گی ان کے شیشے اگر نہیں ہے ان کی اور کمی اچھو پھر اوپر سے ہاں انہوں نے وہ آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس کی وہ مجھے کوٹ کر رہے تھے کہ ان کو چلان ہو رہا تھا لائسنسوں کے اوپر جہاں ہر ہر اس کے نادرہ کے سینٹر کے اوپر لائسنس کا سینٹر کھول دو جس کے پاس لائسنس ہے اس سے زندگی لوگ ہے کیا تم آپ مجھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں لائسنس لینا جو ہے وہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا پانچ مرلے کا پڑا اٹ لینا مشکل ہے سر یہ کل میری سوشل میڈیا پر ویڈیو ہے اس بارے میں جس اوپر مجھے فیڈ بیئر کر رہا ہے خاتون کہتی ہے کہ ان کا تعلق لاہور سے شادیوں کے لاہور آ گئیں وہ رہنے والی ہیں میرے خیال سے وہ مجھے دکھنے ہیں شاید گجران والے کی ہیں کہیں کی سیالکورٹ کی انہیں کہا کہ جی میں نے کہا مجھے ڈرائیوی لائسنس یہاں دے دو انہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ کا پرمنٹ ایڈریس سیالکورٹ کا ہے تو انہوں نے اس کو راستہ بتائے کہ اپنا ڈرائیوی لائسنس کینسل کرا کے یہاں پہ نیا لرنرز پرمنٹ لو نیا لرنرز پرمنٹ لے کے لائسنس لینا اور یہ ہے کب کی بات جون دو ہزار اٹھارہ میرا یہ درخواست ہے چیز جسٹس صاحب سے اس کا نوٹس ہونے سے ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ ایشو ہے اگر یہ بات ہماری ان تک پہنچے ورنہ ہم روز یہ بات کریں گے کہ یہ لائسنس جو ہیں یہ پبلک انٹرسٹ ایشو ہے لائسنس کو ہر اس شہر میں جہاں میں رہتا ہوں اگر میرے پاس لائسنس ہے تو اس کو یہاں رینیو ہونا چاہیے میرا لائسنس جہاں سے میں بنوانا چاہوں میں پاکستان کا شہری ہوں میرے پاس شناکتی کارڈ پہ اس کا ایڈریس جو ہے وہ چک چمرے کا بھی لکھا ہوئے اگر میں لہور میں رہ رہا ہوں تو مجھے آپ کو لہور میں لائسنس دینا پڑے گا دینا چاہیے سر چاہیے رینیوال ہو چاہیے نیا ہو یا دونوں بات میں پاکستانی اور شناکتی کارڈ بھی سر یہ نادرہ کا ڈراما یہ نہیں چلے گا ہم نے تمہارے پہ کروڑوں اربوں روپیان لگایا ہے ہم نے پورے ملک میں نادرہ کا نیٹورک بنایا ہے ہم اس پہ فقر کرتے ہیں کہ ہم دنیا کا ایک بہترین کنسولیڈیٹڈ نیٹورک رن کر رہے ہیں تو وہ نادرہ کیوں عوام کی تظلیر کرنے کے لیے ان کے لیے رکافتیں پیدا کرتے ہیں اور جب تک یہ کنوینینس نہ آئے تب تک میری دلخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ آرڈر کریں تمام حکومتوں کو کہ یہ ڈرائیویرز لائسنس کے اوپر کسی کو پینلائز نہیں کر سکتے ہیں ہاں اتنا میں کہتا ہوں کہ اگر کسی پاس ڈرائیویر لائسنس نہیں ہے اس کو پینلائز کر لیں اگر وہ لاہور میں ہیں اور اس کے پاس کوئٹا کا لائسنس جو ایکسپائرڈ ہے اور اس کو اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے اس کو رینیو آپ لاہور میں نہ کر کے آپ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں میں اپنی بات کو پھر کلیر کرنا چاہتا ہوں چیز جسٹس سے درخواست کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ میرا لائسنس میں لاہور میں رہ رہا ہوں اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کراچی جا کے رینیو کراؤں میں لاہور میں رہ رہا ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹوبا ٹیک سنگھ جا کے رینیو کراؤں اور نہیں کراؤگے تو چلان جناب یہ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے انفیار اور دوسری بات جو ہماری درخواست ہے کہ بھئی سارے پیسے لگ گئے ہمارے تھرٹی پرسنٹ زیادہ لگ گئے اورنج لائن اورنج لائن چل کیوں نہیں رہی سار کیا مسئلہ ہے تو چلا کیوں نہیں رہے وہ تو ٹیسٹ رن ہو گیا تو بزدار صاحب اس کو چلاو یہ اس لیے نہیں ہے آپ روک کے مطلب شہباز شریف سے زیادہ پاپولر نہیں ہو جائیں گے آپ اس کو چلا کے اس سے زیادہ پاپولر ہوں گے اس نے اگر تیس روپے کی ٹکٹ ٹک نہیں تھی تم پچیس روپے کی ٹکٹ ٹکو اگر اس نے اگر اس نے دسمبر میں چلا مکتوبر میں چلاو اور چلا کے عوام کو اس میں سفر کراؤ اور ان کے ساتھ سفر کراؤ آپ پانچ روپے تیل بڑھا رہے ہیں گاڑی آیا چکی ہے نا کیوں نہیں چلا رہے ہیں چھوٹے پیس پہ چلا دو جتنا بڑھ کے ہاتھ پہ چلا دو آپ کیوں ان لوگوں کے مارکٹنگ کر رہے ہو جن لوگوں نے اس ملک کے عوام کی ٹریڈنگ کر دی ان پروجیکٹس میں اب تم ان کو دوبارہ مارکٹ کر رہے ہو ان پروجیکٹس کو ڈیلے کر کے اور ان پروجیکٹس میں وہ لوگ ہی کہا رہے ہیں اس سے تو وہ یہ چنگے تھے میری جو گھر میں وہ آتی ہے کام کرنے والی خاتون میری سسٹر کے گھر میں آتی ہے بھائی کے گھر میں آتی ہے وہ صبح اترتے ہی ایک گالی دیتی ہے کہ سانو تجی تبدیلی لے بیٹھی ان کا کیا ہوا وہ جی ٹکٹ پہلے بھی روپے کی ملتی تھی اب جو ہے ہمارے اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں یعنی ایکشی بڑھا دیا ہے اب مطلب یہ ہے کہ آپ کیوں ایک تبدیلی آئی ہے ایک یہ امید پیدا ہو بھی ہے اور اچھے کام ہو رہے ہیں این آر او نہیں مل رہے تو آپ عوام سے تو این آر او کر لو جو آپ نے بات کی تھی نا کہ بھی وہ آپ نے کہا تھا کنڈر گراؤنڈ ہو اگلینی کا کپل کی یہ جو ہے نا سیاست کے نام پہ قوم کا نقصان لڑا یار سیاست کرو لڑکے باولے ہو جاؤ ایک تکریں مارو دوسر کو لیکن قوم کا نقصان نہیں کرو آپ نے پارلیمنٹ میں آپ نے وہاں پہ ایک ٹرک لوڈ لائے میں ہے الیکٹیبلز کا وہاں جو کرنا ہے کرتے رہو گیا دنگا مشتی کرو کچھ کام نہیں کرو جو کام صحیح ہوا ہے کام کا ہوا ہے جو کام کرنے والا ہے وہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے اس تو اچھا کر کے چلاو اس میں سے کرپشن کو ختم کرو اس میں سے اس میں خرچے کو کم کر کے مزید ٹکٹو کی قیمت کم کرتے ہیں مسئلہ آپ آپ راستے میں مجھ سے بات کر رہے تھے تھے کہ انویشن اگر ایک کام سو دن میں ہوتا تھا پچھلی حکومت میں اگر وہ اس حکومت میں نینیانوے دن میں نہیں ہو رہا تو this is a problem اگر وہ ایک سو ایک دن بھی ہو گیا ہے this is a problem وہ میں نے کل بھی بتایا تھا وہ حسن صاحب ہیں میرے بھائی ہیں حسن نصار صاحب حسن نصار صاحب تو وہ وہ کہتے ہیں میں کہے جی صاحب یہ بچ کافی عرصہ پہلے پچیس تیس سال پہلے میں نے کہا یہ انقلاب آ جائے گا اس مول میں کہا دے انقلاب انقلاب کچھ نہیں ہوتا میں کہا جی کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں یہ نئے ظالم پیدا کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے تو میں انہیں یہی کہنا چاہوں گا نئے ظالم نہ بن رہے یہ تبدیلی لائیں نئے ظالم نہ بہتری کی طرف تبدیلی لائیں بہتری کی طرف تبدیلی لائیں آج پیٹرول تو پانچ روپے بڑھا دیا ہے انٹرنیشنل مارکب میں کم ہو رہا ہے اور اس کو کم کر دیا ہے تو کم اس کم ٹکٹ کے قرائی کم کر دو میٹرو کے اور انشاءاللہ کل پہ ملاقات ہوگی تو تک اجازت دیجئے گا آدھ آباس موسیقی